ہوا لطیف ہے دیکھائی نہیں دیتی یا موجود ہے ہوا لیکن ہم نہیں دیکھ سکتے اس کی لطافت کی وجہ سے ایسے ہی اللہ لطیف ہے اس وجہ سے نگاہ نگاہوں میں نہیں آسکتا وہ آنکھیں نہیں دیکھ سکتی قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس آنکھ کے اندر کچھ ایسی طاقت بھر دے گا ایسی دوسری بینائیت کر دے گا کہ اللہ تبارک و تعالی کی رویت ہو سکے گی اللہ تبارک و تعالی کا دیدار ہو سکے گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دنیا ہی میں کوہیتور کے اوپر اللہ تبارک و تعالی سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ اے اللہ مجھے دکھا تو کیسا ہے ربی آرہی نہیں انظر علیک اے میرے رب تم مجھے دکھا تو کیسا ہے انظر علیک میں تیرے کو دیکھوں اللہ نے فرمایا لنطرانی وہ آنکھیں تجھے عطا نہیں ہوئے دنیا کے اندر تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتا اور تم کیا دیکھے گا میں اپنی ہلکی سے ایک تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے کو اوپر ڈالنا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لے گا اللہ نے فرمایا میں اپنی تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے کو اوپر ڈالنا ہوں اگر پہاڑ اپنی جگہ روک جائے ٹھہر جائے تو تم مجھے دیکھ لے گا اللہ تبارک و تعالی کی ایک ہسکی سی تجلی پہاڑ برداش نہیں کر سکا ریدہ ریدہ ہو گیا اور دھماکے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گئے گر پڑے مطالبہ کیا تھا انہوں نے اللہ کے دیکھنے کا اللہ نے فرمایا دنیا میں وہ تجھے آنکھیں عطا نہیں کی گئیں جو میرا دیدار کر سکے اسی طرح بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میراج میں گئے تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار سر کی آنکھوں سے کیا غلط عقیدہ یہ ایک گروہ ہے جو اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ آپ میراج میں جب گئے تو آپ نے اپنے سر کی آنکھوں سے اللہ تبارک و تعالی کا دیدار فرمایا جبکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کتاب التعہید میں ہے اور حضرت ابو زر کی روایت جو مسلم کے اندر موجود ہے یہ دونوں روایتیں اس عقیدے کا رت کرتی ہیں حضرت ابو زر کی روایت کیا ہے روایت اس طرح ہے حضرت ابو زر کی فاری فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میراج سے آنے کے بعد دریافت فرمایا دریافت کیا آپ میراج میں گئے تھے آپ نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا آپ نے فرمایا آپ نے فرمایا وہ تو نور ہے میں بھلا اس کو کہاں دیکھ سکتا ہوں حضرت ابو زر غفاری کی یہ روایت بتا رہے ہیں کہ آپ نے میراج کے اندر سر کی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں کیا یہ روایت مسلم کی ہے بخاری شریف کی روایت کیا ہے وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَلَىٰ عنہا قَالَتْ مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَآَا رَبَّهُ فَقَدْ كَذَبْ وَمَنْ حَدَّثَكَ أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغَيْفِ فَقَدْ كَذَبْ وَهُوَ يَقُولَ لَا تُدْرِكُ الْأَفْصَارِ وَهُوَ يَدْرِكُ الْأَفْصَارِ وَهُوَ لَطِیفُ الْخَبِرِ روای بخاری فی کتابی توحید حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے مَنْ حَدَّثَكَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَآَا رَبَّهُ جو آدمی تم سے یہ بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا فقط قذب جھوٹ بولتا ہے وہ یہ کتاب التوحید کی روایت ہے بخاری کی ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت بتاتی ہے کہ جو آدمی تم سے یہ کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سر کی آنکھوں سے محراج میں اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا فقط قذب وقاذب ہے وہ جھوٹا ہے وہ تو مسلم شریف کی روایت جو ابو ذرغ فاری سے ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت جو بخاری کتاب التوحید میں یہ دولوں روایتیں بتاتی ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا میں نہیں کر سکتا مرنے کے بعد جو جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ کا دیدار جنت کے اندر ہوگا اس کے بعد ایک بات کہی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آ آ کر کے موجزات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اے محمد ہم تم پر ایمان لیں گے صلی اللہ علیہ وسلم شرط یہ ہے کہ فلا موجزہ دکھا دو فلا موجزہ دکھا دو جواب یہ دیا جا رہا ہے قد جاکم بسائر من ربکم فمن افسر فری نفسی ومن آمی فعلیہ ومانا علیکم بحفیظ کتنی شاندار دلیل ہے فرمایا گیا کہ حقیقت کو اگر آدمی دل کی آنکھوں سے نہ دیکھ سکے تو اگر حقیقت اس کی آنکھوں کے سامنے آ جائے تب بھی نہیں مانے گا ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ حقیقت کو دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مانو جس کو بصیرت کہتے ہیں اگر آدمی دل کی آنکھوں سے دیکھ کر کے کسی حقیقت کو تسلیم نہ کرے حقیقت اس کے سامنے بے ہجاب ہو کر کے آ جائے تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی حقیقت کو قبول نہیں کرے گا یہ قرآن حکیم کا بیان ہے یعنی حق کو دلائل کے ساتھ مانو نشانیوں کے ساتھ مانو نشانیاں تو بھری پڑی ہیں تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں آ چکی ہیں بصیرتیں آ چکی ہیں لہذا حقیقت کو تم دل کی آنکھوں سے دیکھ کر مانو نشانیوں سے مانو بیانات سے مانو دلائل کے روشنی میں مانو سر کے آنکھوں سے اگر دیکھ لو تم مانو گے حقیقت کا ادراک دل کی آنکھوں سے ہونا چاہیے سر کی آنکھوں سے نہیں اسی وجہ سے کہا گیا کہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ حقیقت کو قبول نہیں کرتے ایسا کیوں ہوتا ہے بتایا گیا آنکھیں اندھی نہیں ہوتی سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں کتنے لوگ ہیں بڑے بڑے علماء ہیں وہ جانتے یہ بات غلط ہے لیکن اسی پر ٹکے ہوئے ہیں ایسا کیوں ہوتا ہے بتایا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہو جاتے ہیں اور دل جب اندے ہو جائے تو آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی مانتا نہیں حدیثیں دکھا دی جاتے ہیں یہ فلا حدیث موجود ہے آپ تو اس کے الٹا کر رہے ہیں نہیں نہیں وہ حدیث اس کا مطلب تم سمجھے نہیں یہ حدیث ایسی ہے تو حدیث دیکھو دل کی آنکھیں اندی ہو چکی ہیں لہذا اگر آپ حدیث بھی دکھا دیجئے آنکھوں سے دیکھ بھی لیں تو نہیں مانیں گے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا کہ ایسا کیوں ہوتا ہے اس لیے کہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندے ہو چکے ہیں لہذا آنکھوں سے دیکھنے کے بعد بھی آدمی ہاتھ اگر کو قبول نہیں کرتا کتنی عجیب حقیقت کا انکشاف کیا گیا ہے کہ آنکھیں اندی نہیں ہوتی بلکہ سینوں میں جو دل ہیں وہ اندے ہو جاتے ہیں اس کے بعد تبلیغ و دعوت کرنے والے نوجوانوں کے لیے اور مبلغین کے لیے ایک اصول دیا جا رہا ہے کہ تبلیغ و دعوت کے جوش میں بے قابو ہو کر کے کہیں بحث و تقرار سے معاملہ آگے بڑھ کر کے گالیوں پر آ جائے یہ صحیح نہیں ہے جن سے آپ بحث کر رہے ہیں ان کے معبودوں کو آپ گالی مت دیں ان کے بڑوں کو آپ برا بھلا نہ کہیں اس لئے کہ آپ ان کے معبودوں کو اگر برا بھلا کہیں گے ان کے بزرگوں کو برا بھلا کہیں گے تو وہ الٹا اللہ کو گالیاں دینے لگیں گے بلا علم اللہ تعالیٰ کو گالیاں بکنے لگیں گے لہذا جب بحث کرو کسی کو سمجھانے لگو کسی کے سامنے دعوت توحید پیش کرو تو تمہارا انداز بہت ہی سنجیدہ ہونا چاہیے سامنے والے کے معبود کو جس کو معبود مانتا ہے جس کو بڑا مانتا ہے ان کے بڑوں کی توحین مت کرو لیکن اس بات کا بھی خیال نہیں کہ اتنے روادار بھی مت ہو جاؤ کہ حق کو حق اور باطل کو باطل نہ کہو ایک ہے گالی دینا اور ایک ہے یہ کہنا کہ یہ باطل ہے دونوں میں فرق ہے ایک ہے گالی دینا ایک الگ چیز ہے ایک ہے یہ کہ یہ چیز حق ہے یہ چیز باطل ہے یہ کہنا ضروری ہے گالی دینا الگ چیز ہے اور حق کو حق بتانا اور باطل کو باطل ثابت کرنا یہ دوسری چیز ہے آج وہی ہو رہا ہے کہ اگر قبر پرستوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی اولیاء مرنے کے بعد اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں رکھتے وہ نہ بنا سکتے ہیں نہ بگاڑ سکتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یہ اولیاء کا گستاخ ہے اولیاء کی شان میں گستاخی کر رہا ہے اس میں گستاخی کا پہلو کہاں سے آ گیا حقیقت کا اظہار ہے یہ گستاخی کا پہلو نہیں ہے اور پھر یہ سننے کے بعد وہابی لہابی اور نجانے کیا کیا پھر ابن تیمیہ کو گالیاں دینے لگتے ہیں محمد ابن ابلوہم نجدی کو گالیاں دینے لگتے ہیں اور پھر مکہ اور مدینہ تمام کے تمام جگہوں کے جو حق پرست علماء ہے سب کو گالیاں دینے لگتے ہیں کہ یہ سب کے سب دیکھو گستاخ اولیاء ہیں گستاخ ایمہ ہیں تو فلائیں فلائیں تو گالیاں مت دو لیکن حقیقت کا اظہار ضرور کرو بتا دو کہ یہ چیز حق ہے یہ چیز باطل ہے وَلَا تَصُبُوا الَّذِينَ رَيْدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمِ اس کے بعد ایک عجیب حقیقت بیان کی جا رہی ہے کہ آدمی حقیقت سامنے آ جانے کے بعد ٹس سے مس کیوں نہیں ہوتا اس کی ایک وجہ اور بتائی جا رہی ہے قَذَلِكَ زَيَّنَّ لِكُلِّ أُمَّتٍ عَمَلَهُمْ ہر آدمی کے لئے ہر گروہ کے لئے اس کا عمل بڑا خوشنما دیکھتا ہے چاہے وہ عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو وہ عمل کتنا ہی خراب کیوں نہ ہو اسے اچھا دیکھتا ہے اب اگر اس کے اوپر کوئی تنقید کرے تو بھننا جاتا ہے ہرے ہمارے موقف کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ موقف اسے بڑا اچھا لگتا ہے اور اس کو خوشنما بنانے والا کون ہوتا ہے شیطان ہوتا ہے یہ گوبر کے اوپر سونے کا مولمہ کر دیتا ہے اندر گوبر رہتا ہے لیکن اوپر سونے کا مولمہ رہتا ہے یہ جو شرک ہے دنیا شرک کی طرف مائل کیوں ہے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید انسانی فطرت ہے تو انسان اس فطرت کے اوپر باقی کیوں نہیں رہتا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید فطرت ہونے کے باوجود کثیر تعداد مشرقین کی ہے جو فطرت سے ہٹ جاتے ہیں توحید جب فطرت ہے تو آدمی شرک کو قبول کیوں کرتا ہے اور شرک کرنے والوں کی تعداد کیوں زیادہ ہے اس کا جواب ہے کہ فطری طور پر انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے جمیل بنایا ہے حسین بنایا ہے اور اس کی فطرت کے اندر یہ بات داخل ہے کہ کوئی خوبصورت چیز نظر آتی ہے تو اس کی طرف لپکتا ہے یہ انسان کی فطرت ہے خوبصورت چیز کی طرف لپکتا ہے ارے کسی بچے سے آپ پوچھ لیجئے کہ کونسی چیز اچھی ہے کونسی چیز بری ہے کونسی چیز تجھے اچھی لگ رہی ہے جو رنگین چیز دکھائی دے گی نا کہہ گا یہی چیز اچھی ہے جس پر رنگ روگن لگا ہوا ایسے ہی توحید اگرچہ فطرت ہے مشرقین کی تعداد اس وجہ سے زیادہ ہے کہ شرک کے اوپر شیطان نے ایسے ملمے چاہا دیا ہے اتنا خوبصورت بنا دیا ہے کہ آدمی کا دل بے قرار ہو کر کہ اس کی طرف لپکتا ہے دیکھئے آستانوں کے اوپر موسیقی غنا نغمے اور بات بات مذاہب تو صرف گانوں کے اوپر ٹکے ہوئے ہیں عورتیں ناچتی ہیں بن سمر کر کے آتی ہیں اور دل خوبصورتی کی طرف زینت کی طرف بڑھتے ہیں بے قرار ہو کر تو بعض مذاہب کا پورا مدار گانوں کے اوپر ہے گانوں کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور اسی طریقے سے ان کا پورا مذہب ڈانس کے اوپر ٹکا ہوا ہے اور آدمی اپنے نفس کی تسکین کے لئے بے قرار ہو کر کے حسن کی طرف مائل ہوتا چلا جاتا ہے شیطان کا یہی کام ہے اس وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جہاں بھی شیطان کے بہکانے کی بات آتی ہے وہاں زینا کا لفظ ضرور آتا ہے شیطان نے مزین کر دیا یہ مزین کرنا کیا ہوتا ہے زینت کا مطلب ہوتا ہے سمار دینا سمار دینا ایسی خراب چیز کو سمار کر کے پیش کر دیتا ہے کہ آدمی بے قرار ہو کر کہ اس کی طرف بلا اختیار بڑھتا چلا جاتا ہے جب اللہ تعالیٰ نے شیطان قرآن دے درگاہ کیا تو اس نے ایک دعویٰ کیا تھا تُو نے مجھے اس کی وجہ سے گمراہ کیا میں اس کو بھی چھوڑنے والا نہیں اس کی ضروریت کو بھی چھوڑنے والا نہیں اور وہی ہوا آدم ہوا کو جنت سے نکلوانے کا سفر وہی بنا جانتے ہیں اللہ نے منع کیا تاکہ اس درخت کی قریب مت جانا اللہ جیب بات ہے اللہ نے منع کیا کہ پوری جنت کے اندر جاؤ رہو کھاؤ پیو پہنو کسی چیز کے اوپر قدگن نہیں ہے رکاوٹ نہیں ہے لیکن دیکھو اس درخت کے قریب مت جانا اب شیطان آتا ہے اسے معلوم ہے کہ اگر اس درخت کا پھل میں نے کھلا دیا ان دونوں کو تو یہ اللہ کے نافرمان ہو جائیں گے اور جنت سے نکال دیا جائیں گے اب کیسے کرنا کیسے ان کو کھلانا آتا ہے کیا بات ہے اوپ کھا رہے خوب گھوم رہے جنت میں اچھا کسی چیز کی رکاوٹ تو نہیں ہے بولے ہاں پوری جنت میں گھومنے کی کھانے پینے کی اجازت ہے صرف اس درخت کی قریب جانا سمنا کیا گیا ہے کہا کہ بے وقوف ہو اس کی حقیقت میں تمہیں بتاتا ہوں اب دیکھو آئے وہاں کہنے لگا قَالَيَا آدَمُ حَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكِ اللَّهِ گھوما پھرا ہوں تم تو ابھی بنائے گئے ہو تم سے پہلے کا میں ہوں میں اس درخت کی حقیقت سے واقف ہوں اب آدم کا تجسس بڑھا انسان کی فطرت میں تجسس بھی ہے ہاں دیکھنا چاہیے بھی کیا ہے یہ لگا شَجَرَةُ الْخُلْدِ اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اس کا پھل جو کوئی کھا لے تو وہ جنت سے کبھی نہیں نکالا جائے گا دیکھو اس کو کہتے ہیں آنکھوں میں دھول جھونکنا اللہ تعالیٰ نے فرمائے اس درخت کے قریب مت جانا حقال دیا جائے گا یہاں سے تم کو اب یہ کیا اُلٹا فلسفہ پڑھا رہا ہے اُلٹی پٹی پڑھا رہا ہے کیا کہہ رہا ہے شَجَرَةِ الْخُلْدِ یہ ہمیشگی کا درخت ہے اگر تم نے اس کا پھل کھا لیا تو جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے وہ ملکی لائبلہ اور ایسی بادشاہت تم کو مل جائے گی جو کبھی پرانی نہیں ہوگی نہیں یار غلط بول لے ہو تم ایسا کیسے ہو سکتا ہے لیکن تجسس بڑھ گیا ہے داما ڈول ہو گیا ہے عقیدہ یہاں اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آدمی فطری طور پر حریس پیدا ہوا ہے فطری طور پر حریس ہے نیمت چھٹنی نہیں چاہیے زیادہ سے زیادہ ملنی چاہیے ہے نا حرس کی وجہ سے حضرت آدم کو فنسا لے گیا ہو جب یہ ڈاؤٹ فل ہوئے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے اب اس نے ردہ چڑھایا وَقَاسَمَهُمَا خدا کی قسم یہی ہے دیکھو قسم کھا کر کب معاقت کر رہا ہے آپ کہتے تھوڑا ہوں ڈاؤٹ بڑھا ارے یار یہ تو قسم کھا رہا ہے اب شیطان نے دیکھا تو گرم لوہے کے اوپر آخری ہتھوڑا کیا وَقَاسَمَهُمَا اِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاسِحِينَ میں تمہارا خیر خواہی میں نے کر دی ہے اب تم مانو یا نہ مانو یہ گرم لوہے کے اوپر آخری چوٹ دیا توڑے کی فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ اللہ فرماتا ہے دونوں کو شیشے میں اتار لیا اس نے فَدَلَّهُمَا بِغْرُورِ دھوکہ بھی زب لے لیا اس کو اپنے جال میں دام تذویر میں لے لیا کہا کس کہہ رہے ہو گئے فَلَمَّا ذَا قَشَّ جَرَتَ بَدَتْ لَهُمَا سَوَاتُهُمَا گئے دونوں کے دونوں نے پھل کھا لیا جیسے پھل انہوں نے کھایا تیسے ہلے بہشتی دونوں کے بدن سے اتر گیا سزا وہیں سے شروع ہو گئی آپ دیکھ رہے ہیں جنت کے اندر کیسا آنکھوں میں دھول جھوک کر گیا ہے ہم لوگوں کو بھیکانا اس کے لئے کیا مشکل ہے ایک سیدھی ساتھی چیز کو گھوما پھرا کر کے کیسا دیکھو گلت ثابت کر دیا ہے اس نے کیسی منطق ہے دیکھے اللہ نے فرمایا لا تقربہ حادث شجرہ اس درخت کے قریب مت جانا اب آتا ہے کہتا ہے اس درخت کی حقیقت کو میں جانتا ہوں جمعہ جمعہ تم چار دن کے ابھی آئے ہو جنت کے اندر تمہیں کیا معلوم اب تجسوس بڑھا ہاں یہ بات تو ہے یہ تو بہت پہلے سے یہاں رہ رہا ہے اس درخت کے بارے میں بہت زیادہ جانتا ہو گئے کیا ہے بتا ہے اس نے شہدرت الخلد ہے ملک اللہ اب لا ہے ڈاؤٹ فل ہوئے تو قسم کھانے لگا اب جب اور ڈاؤٹ بڑھا تو کہنے لگا کہ خیر خواہی کہ میں نے انتہا کر دیا مانو یا نہ مانو میں تمہارا خیر خواہ ہوں میں نے خیر خواہی کر دیا اور کھلا دیا اور جنت سے نکلوا دیا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ سبا کے اندر بتا دیا کہ یہ جو کہہ کر کے آیا تھا وَلَا تَجْدُ أَكْسَرْهُمْ شَاکِرِينَ اکثر کو میں موحید نہیں رہنے دوں گا یہ شاکرین کی تفسیر مفسرین نے موحیدین سے کی ہے اکثر کو میں موحید نہیں رہنے دوں گا تو پہلے جب اس نے یہ بات کہی تھی اللہ کے سامنے اس کا یہ قول زن کے درجے میں تھا گمان کے درجے میں تھا لیکن اس نے محنت کی اب اس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا سورہ سبا کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِيسُ زُنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُومِنِينَ ابلیس نے اپنے اس گمان کو سچ کر دکھایا تو سارے کے سارے لوگ اس کے پیچھے چل پڑے سوائے مومنوں کے ایک گروہ کو جو موحیدین کا گروہ ہے پوری دنیا اس کے پیچھے چل پڑی اور آج دیکھو شیطان کے متبعین کتنے اور مومنین کا گروہ بڑا مختصر یہ تھا ساتھویں پارے کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَوَانَا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ موسیقا 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 موسیقی